پاکستان تحریک انصاف ایران سے تعلقات میں سنگین بگاڑ نہایت تشویشناک اور ناکام ترین خارجہ و دفاعی پالسی کا شخصانہ ہے ایران نے اپنے اس اخدام سے مسلم امہ کو در کنار ناگزیر اتحاد اور یگانگت کے امکانات کو تباہ کرنے کی نہایت افسوسناک غیر ذمہ دارانہ اور نہایت قابل مضمت کوشش کی ہے ریاست پاکستان کی سالمیت خود مختاری کو ناقابل تسخیر بنانے کے لئے قوم میں تقسیم و نفاق کے بیج بونے کے بجائے حقیقی منڈیٹ کی حامل حکومت کو قومی امنگوں کے مطابق فیصلہ سازی کا حق دے ایران کے بلا اشتیال حملے کے متاثرین سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار کرتے ہیں امران خان کی صحافیوں سے گفتگو چیمین امران خان نے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پلان سی نہیں بتا سکتے پھر ویگو والا پہنچ جائے گا مجھے ویلچے سے بائیومیٹرک کراتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا اور نواز شریف کی بائیومیٹرک ائرپورٹ پر کی گئی آٹھ فروری کو جو سما ہوگا وہ منظر ہی کچھ اور ہوگا نواز شریف دوبارہ لندن بھاگ جائے گا گزشتہ اٹھارہ ماہ کے دوران خارجہ پالسی پر کوئی توجہ نہیں دی گئی پہلے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا گیا اب ایران سے ایسی خبریں آ رہی ہیں بلاول نے اپنے خارجہ دور میں ایک بھی دورہ افغانستان نہیں کیا افغانستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل پاکستان نے ہی آگے بڑھانا تھا دوہا میں ہونے والے افغان امریکہ مذاکرات بھی پاکستان نے کرائے تھے وسیعیشے کی پوری تجارت افغانستان کے راستے ہونی ہے کیا ہم ساری زندگی لڑتے ہی رہیں گے ہمیں انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی سپریم کورٹ کی فیصلے کے بعد ہم سے انتخابی نشان لے لیا گیا ہم کوئی بات کریں تو الیکشن کمیشن توہین کمیشن کی کاروائی شروع کر دیتا ہے سپریم کورٹ کی فیصلے پر تنقید کریں تو جے آئی ٹی بنا دی جاتی ہے این آر او کے لیے یہ پی ٹی ایم میں اکھٹا ہوئے تھے این آر او لینے والوں سے کسی بھی قسم کا اتحاد نہیں ہو سکتا میں پاناما پیپرز میں نہیں پکڑا گیا مجھ پر توشہ خانہ کا کیس بنایا گیا جیل میں موبائل فون سے آزاد ہو گیا ہوں ریلیکس کرنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے اور ایکسرسائز بھی کر لیتا ہوں قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے غلام بننا ہے یا آزاد قوم یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے قائم مقام چیئرمن بارسٹر گوھر خان کی میڈیا سے گفتگو جتنی زیادتی ہمارے ساتھ ہونی تھی ہو چکی قوم کی اومنگوں کی درجمانی ہمارا انتخابی نشان ہم سے لے لیا گیا پھر بھی ہم نے اپنے ووٹرز سے کہتے ہیں کہ حوصلہ نہ ہاریں آٹھ فروری کی تیاری کریں جو ہمارے کچھ پینڈنگ ٹکٹیں ہیں ان کے حوالے سے جیل بے خان صاحب سے ملقات ہوئی کوشش کریں گے کہ آج تمام ٹکٹیں فائنل ہو کر ویب سائٹ پر لگائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے کی عمران خان کی درخواست سے تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش بانی چیرمن تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج ایک سو پینسل روز گزر چکے ہیں چیرمن عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجوتا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا عمران خان کی کیسز میں تاخیر کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائری برانچ کا عملہ ہمیشہ سے بہت چس رہا ہے کل الفادر ٹرسٹ اور نیپ کے جیل ٹرائل کو ہم نے چیلنج کیا نیپ کے تمام کیسز ڈیویجنل بینچ سنتا ہے اور ہمارے سٹاف نے بھی اسی طرح ایکسٹرا فائل سیٹ کے ساتھ دائر کیا لیکن آفس نے جانبوچ کر ہمارے بار بار کہنے کے باوجود بھی کیس سنگل بینچ میں لگایا تاکہ ہمارے کچھ دن ضائع ہو سکیں آج سنگل بینچ نے معاملہ ڈیویجن بینچ کو ریفر کیا جبکہ جیل میں جج محمد بشیر صاحب کیس کو دنوں میں ختم کرنا چاہتے تھے اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ و توشہ خانہ نیپ کیسز کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہر عدالت دن رات ایک کر کے جالی کیسز کو برکرفتاری سے مکمل کرنے میں لگی ہوئی ہے آج اڈیالہ جیل میں چیرمن امران خان و آہیلیا بشا بیگم کے خلاف نیپ کیسز کی سماعت ہوئی عدالت نے بشا بی بی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے فرد جرم آیت کرنے کی کاروائی مؤخر کر دی نیپ کیسز کی سماعت جج محمد بشیر نے کی جو ہمائیوں دلاور کی طرز پر چلتے ہوئے امران خان کو الیکشن سے قبل سسا سنانا چاہتے ہیں امران خان کی کاغذات نامزدگی مسترد لاہور ہائی کورٹ نے چیرمن امران خان کے کاغذات نامزدگی کے مطالق محفوظ فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق امران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ برقرار رکھا گیا امران خان کے علاوہ تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں شاہ محمود قریشی پرویز الہی حماد ازر بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے مریم نواز لادلی ہے لادلے کی بیٹی ہے قائم مقام چیرمن تحریک انصاف بیارسر گورڈ نے گزشتہ روز مریم نواز کی بتعمیزی پر جواب دیتے ہوئے کہا مریم نواز ایک لادلی ہے اور لادلے کی بیٹی ہے یہ ہر حد کراس کرتی جا رہی ہے میں اس کی زبان کی سخت الفاظ میں مضامت کرتا ہوں نون لیگ نے خود سپریم کورٹ پر حملے کیے دھڑنے دیے ججز کو غلیز گالیاں دی لیکن اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا بھرپور ریاستی سرپراسی کے باوجود نون لیگ کو قومی اسیمبلی کی ہر سیٹ کے لیے امیدوار نہ مل سکے صحافی صدیق جان کی رپورٹ کے مطابق پی ایم ایل این تمام دو سو چیسٹ نشستوں پر امیدوار کھڑا کرنے میں ناکام رہی جبکہ پی ٹی آئی کے پاس قومی اسیمبلی کی نشستوں پر پی ایم ایل این کو ایک سو تیس نشستوں پر امیدوار نہیں مل سکے جبکہ پی ٹی آئی کے پاس چاروں صوبوں میں ایک ایک نشست پر امیدوار ہیں مریم نواز کو شکست کا خوف سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد آٹھ ماہ سے قید سنم جاوید نے مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو ریٹرننگ آفسر سے لے کر ہائی کورٹ تک نے ان کے کاغذات نامزدگی پرویز الہی اور شاہ محمد قریشی کے کاغذات نامزدگی بھی ہائی کورٹ نے مسترد کر دیے تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف الیکشن سے قبل فستائیت میں تیزی وفاداریاں تبدیل کروانے چادر چادر درواری کا تقدس پامال کرنے جھوٹے مقدمات کے اندراج بلے کا نشان واپس لینے کے بعد اب بھی جو ڈٹے ہوئے ہیں ان کو گرفتار کرنے اور دیوار سے لگانے کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا تحریک انصاف کے مہدوار خالد گجر کو گرفتار کر لیا گیا پنجاب میں تحریک انصاف کے خلاف داندی پہ خط لکھنے والے الیکشن کمیشنر کا خطب آدلہ پنجاب میں آروز پولیس اور بیوراکرسی کو بزریہ قط بے نکاب کرنے والے صبحی الیکشن کمیشنر پنجاب سعید گل کو الیکشن سے بائیس دن پہلے ہٹا دیا گیا ڈی جی الیکشن سیلز اور الیکشن ونگ لگا دیا گیا نون لیگ کا جھنڈا پھارنے پر نوجوان کے خلاف پر چار درج مسلم لیگ نون کا جھنڈا بھی قومی پرچم کی حیثیت اختیار کر گیا اور کارا میں جلسے میں جھنڈا پھارنے پر نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے فسائد کے باوجود تحریک انصاف کی الیکشن مہم جاری کروڑ پکا پی پی دو سو چھبیس سے عمران خان کے امیدوار نواب رضی اللہ خان نے انتخابی ریلی کا انعقاد کر کے الیکشن کیمپین کا باقاعدہ آغاز کر دیا ریلی میں عوام کی قصید تعداد نے شرکت کی اور یہ ثابت کر دیا کہ بلے کر نشان چھن جانے کے باوجود بھی عوام عمران خان کے امیدوار کو ہی ووڈ دیں گے غریب روٹی کھانے سے بھی تنگ آٹا ایک بار پھر مہنگا بلوچستان میں آٹے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا فلاہ ملز مالکان نے فی کلو قیمت پانچ روپے بڑھا دی مارکت ذرائع کے مطابق فلاہ ملز مالکان نے آٹے کی قیمت ایک سو اکیالنس روپے کلو سے بڑھا کر ایک سو چھالنس روپے کر دی جس کے بعد بیس کلو آٹے کا اکتہلا دو ہزار نو سو بیس روپے جبکہ پچاس کلو آٹے کا اکتہلا سات ہزار دو سو پچاس روپے کا ہو گیا